یہ اب جو مضمون آرہا ہے قرآن مجید میں بہت ہی اہم مضمون ہے انسان کا معاملہ یہ ہے کہ جب اس کا رب اسے آزماتا ہے اسے عزت دیتا ہے نعمتیں دیتا ہے تو وہ کہتا بیرے رب نے مجھے عزت دی وَأَمَّا اِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدْرَ عَلَيْهُ رِزْقَهُ جب اسے آزماتا ہے اور اس کا رزق جو ہے اس پر تن کر دیتا ہے راشنن کر دیتا ہے تھوڑا تھوڑا دیتا ہے فَيَقُولُ رَبِّ اَحَادًا تو وہ کہتا میرے رب نے مجھے ضلیل کر دیا کَلَّا ایسا نہیں ہے آپ کو کیا سرابی نظر آئی اس پر کوئی شرک نہیں ہے اس نے یہ تو نہیں کہا کہ مجھے نعمتیں دی ہے تو کوئی لکشمی بھائی کی کرپا ہو گئی یہ تو نہیں کہا اللہ نے میرے رب نے مجھے عزت دے دی اور اگر کہیں تنگی آگئی ہے تو یہ میرے رب نے مجھے ضلیل کر دیا توحید تو مکمل ہے زیان کہ کسی اور دیوی دیوتا کسی اور آلہا پر کسکرا نہیں ہے رب ہی نے مجھے عزت دی رب ہی نے مجھے ضلیل کیا تنیز و منتشاہ و دو ذل و منتشاہ اللہ تونی ہے جس کو چاہتا عزت دیتا جس کو چاہتا ضلیل کر دیتا تو کیا خرابی کیا اس میں اس میں خرابی یہ ہے کہ اس دنیا میں جو کچھ تمہیں ملتا ہے تم اسے عزت مت سنجھو یہ انتحان ہے اور اگر کبھی تنگی آتی ہے اسے زلدت نہ سنجھو یہ بھی انتحان ہے یہ برابر ہے یہ تم نے اسے عزت سمجھا دھوکہ کھا گئے اس کو زلدت سمجھا دھوکہ کھا گئے چاہے توحید انٹیکٹ ہے آپ کی لیکن توحید جو ہے وہ تو یوں سمجھئے کہ جڑ بنیاد ہے ہدایت کی اس سے اوپر میں تو منزلیں ہیں ہدایت کی کھنے یہ امتحان ہے ایک لفظ جو قمن ہے جب اسے ابتلاہ میں ڈالا اور ابتلاہ میں عزت نہیں دیکھیں اب کرتا کیا ہے یہ شکر کرتا ہے اپنی جو بھی ہم نے اس کو نعمتیں دی ہیں وہ حقداروں کو ان کے حق ادا کرتا یا نہیں کرتا ہے یہ عزت نہیں ہے عزت تو تم ہوگی جب کھنٹ اس امتحان میں پورے اترو گے وہ تو قیامت میں پتا چلیں گا یہ کس کے لئے عزت تھی کس کے لئے نہیں کسی کو تنگی دیا تو یہ ذلت نہیں ہے دیکھنا ہے سبر کرتا ہے کہ نہیں کرتا کہی یہ بلکل مستر ہو کر اور اپنی عزت نفس جو ہے ہتیلی پر رکھ کر لوگوں کے سامنے مانگنے کے لئے تو نہیں نکل جاتا ہتا چل گیا نا یہ امتحان ہے تو پہلے درجہ سمجھ یہ کہ چاہے فراوانی ہو عیش ہو آرام ہو دولت ہو یہ بھی امتحان تقریف ہے رنج ہے محنت ہے مشقتت ہے عسرت ہے تو یہ بھی امتحان دونوں برابر ہو گئے اب بھی ہدایت اس سے اوپر بھی ہے ایک ہمارے دل میں یہ چور رہے گا پہلا امتحان آسان ہے دوسرا مشکل ہے نہیں حقیقت اس کے برقص ہے پہلا مشکل ہے کہ دولت میں رہ کر گھون جانے کا آپ کی ادھا زیادہ انقاض ہے اگر زیادتی ہوگی دولت ہوگی تم اللہ کو بھول جاؤگے تو زیادہ سخت نقصان یہ ہے زیادہ بڑا انقاض یہ ہے اور اگر ناپ تول کے مل رہے تو ہر وقت اللہ یاد رہے گا یہ ہلکا ہے یہ حقیقت وہ بھاری ہے اور اسی میں وہ واقعہ لوٹ کر لیجئے امام احمد ابن خنبل رحمت اللہ علیہ کا کہ جب وہ بار پڑ رہی تھی جس کے بارے میں الفاظ ہے کہ ہاتھی کو بھی وہ بار پڑتی جنبل بلا اٹھتا اس وقت آنکھوں میں آنسو نہیں آئے کم آئے جب بادشاہ کا بادشاہ وقت خلیفہ وقت کا علچی آیا ہے اشرفیوں کے توڑے لے کر کہ یہ بادشاہ نے آپ کے لئے نظرانہ بھیجائے تب رو پڑے اے اللہ میں اس امتحان کے قابل نہیں ہوں یہ امتحان سختر ہے یہ ہے درجہ بدرجہ لَتَرْكَ بُلْنَا تَبَقَ نَلْتَبَقْ تو ہدایت کے بھی یہ درجے ہیں پہلا درجہ تو یہ ہے کہ جو بھی ہے اللہ کی طرف سے تنگی ہے تو اللہ کی طرف سے اور فراوانی ہے تو اللہ کی ہے توہی تو پوری ہو گئی آپ کے اللہ کی طرف سے لیکن اس جب آگے درجے ہیں یہ امتحان ہے یہ بھی امتحان جو بھی امتحان اس اعتماد سے دونوں بھی امتحان ہے یہ دونوں بڑا بڑا ہے اس سے بھی اوپر یہ ہے وہ امتحان مشکل ہے فراوانی والا اور یہ امتحان جو ہے یہ آسان ہے موسیقی